اسلام علیکم ایوریون اس ویڈیو میں میں آپ سے تین اسپیکٹ کے اوپر بات کروں گا نمبر ون میکمہ موسیمیات والوں نے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کی ہے اپنی اس کے پانٹ آف یو سے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا سیکنڈ یہ کہ منگل کے روز موسم کستانہ کا رہنے والا ہے اور لاسٹ میں میں آپ لوگوں سے تھوڑا چینل کے پانٹ آف یو سے ایک چھوٹی سی گائیڈ کروں گا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میکمہ موسیمیات والوں نے جو پریس ریلیز شیئر کی تھی وہ رات کو تقریباً دس پانچ کپ پر کی تھی اور انہی نے اس میں منشن کیا ہے کہ لو پریشر ایریا جو ہے وہ آریبین سی ساؤت آریبین سی کے پر جو ہے فارم ہو چکا ہے اور اس کی جو انہی نے یہ سمجھ لے کہ ڈائریکشن بتائی تھی لیٹیٹیوڈ 11.0 ڈیگری نوٹ لانگیٹیوڈ 66.0 ڈیگری ایسٹ اور کراچی سے اگر لگائیں کراچی ساؤت ساؤت ویسٹ سے اس کا جو ڈسٹنس تا 50 کلومیٹر دور یعنی سے یعنی کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ کراچی سے پشاور تک کا ڈسٹنس ہے اتنا دور ہے ایک سسٹم کی جو فارمیشن ہو گئی ہے لو پریشر ایریا ڈیولپٹ ہو گیا ہے اور یہ سسٹم جو شام تک جو انہی انٹنسیف ہے ہو گیا ڈیپریشن میں کنورٹ ہویا گا اور فیلحال پاکستان کی جو کوسٹل ایریا ہے اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے تو یہ میں نے آپ لوگ کو لنکھ دے دیا اور یہ ایک اوثنٹک نیوز ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کرنٹ کنڈیشن کس طرح کی ہے سسٹم کس طرح کے بننے میں پاکستان کے ایک ایت یہ سیٹلائٹ ایمیج میں نے رات کو آپ لوگ ایک میں نے اگر بات کیا ہے جو آگوانستان کے اپر ہے ایک سیکلونک سرکولیشن پنجاب سا تھوڑا سا نیچے اور ایک سیکلونک سیکلون مہنمار کے اوپر ہے اور لو پریشن کے اوپر ہے جو اس سینٹر of Arabian Sea سے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بناوا ہے لینڈ سرفس ایریا جو ہوتا ہے نا آگر لینڈ ایریا ہم دیکھیں تو لینڈ ایریا سے کافی دور ہے انڈیا سے بھی کافی دور ہے پاکستان سے بھی کافی دور ہے اور ایون امان سے بھی کافی دور ہے تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو جو ہے اپ ڈیٹ تو کرتا رہوں گا اور فیلحال جو ہے لینڈ ایریا سے جو ہے کافی دور ہے تو سسٹم فیلحال ابھی جو ہے سمندر کے اوپر ہے ڈیپ سی کے اوپر ہے تو آپ لوگ پینک نہ ہوں پریشان نہ ہوں کی کہاں جائے گا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو تو اپنا جو ہے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اس میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں تو اگر موسم کے اوپر بات کریں تو منگل کے روز پاکستان کے اوپر موسم کس طرح کے رہنے والا ہے منگل کے روز جو ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا جبکہ جو جنوبی علاقے ہیں پاکستان کے خاص طور پر کراچی وغیرہ ہیدر آباد وغیرہ ان میں جو ہے شدید گرمی پڑھنے کا امکان ہے تو دن با دن آپ کراچی وغیرہ میں گرمی کی شدت میں آپ لوگ کو اضافہ ملے گا اس کے علاوہ جو ہے ملک کے جو اور علاقے ہیں خاص طور پر قطر پوٹو ہارڈ جنوبی پنجاب کے جنوبی پنجاب بلائی خیبر پختوں ہوگا کشمیر اور اس کے ملک علاقوں میں چانے مقامات پر تید ہواوں کے ساتھ گرک چمہ کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے بات کریں تھوڑی سی پنجاب کے بدر کی تو پنجاب کے جو بیشتر علاقے ہیں اس میں موسم جو ہوگا خوش کرائے گا گرم ہوگا دوپیر کے وقت جو ہے گردالوت اور تید ہوایں چل لینے کی جنہ امید ہے اور کشمی اسلامباد باولنگر لیہ بکر ملتان راجنپول ساہیوال باورپور رہیم یار خان مری گریات کے گردوں نوا میں جو ہے نا تید ہواوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور یہ بارش آپ لوگ کو ہے شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم پر ملے گی ایک بات جات رکھئے گا جب بھی کوئی سسٹم بڑے سسٹم بنتے ہیں نا تو وہ ساری طرف جنا مارسٹر اپنی طرف لے لیتے ہیں تو بارش میں تھوڑی سی جو ہے کمی بیشی آئے گی اور اس کے بارے میں میں بھی جو ہے آپ لوگ کو جو ہے سسٹم کے اوپر میں سمجھا دوں گا کہ کیوں کمی بیشی آئے گی تو یہ تھی تھوڑی سی اپ ڈیٹ ویدر کی اور مہکمہ موسیمیاد کی مہن چیز جو آپ لوگ کو بتانا تھی انہیں شیئر کی ویب سائٹ کے اوپر پرس اللہ لیس اور لاس میں آپ لوگ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں چینل کے پانٹ آ فیو سے تو چینل کے پانٹ آ فیو سے جب آپ لوگ ویڈیو چیک کرتے ہیں تو کمی نوٹی کو بھی چیک کر لیا کرے اس میں میں چھوٹی چھوٹی سی اپ ڈیٹ شیئر کرتا رہتا ہوں بس یہ آپ لوگ کو بتانا تھا اور لاس میں بس آپ سے ریکویسٹ بھیئے کہ آپ لوگ پینک ناؤں ریگارڈنگ سسٹم کے پانٹ آ فیو سے سائیکلون کے پانٹ آ فیو سے طوفان کے پانٹ آ فیو سے اور امید کرتے ہیں کہ یہ سسٹم انشاءاللہ نہ ہی اٹھ کرے پاکستان کو تو زیادہ اچھا ہے سی کے اوپر یہ جو ہے ڈس اپریٹ ہو جائے اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ لوگ میرے ساتھ ٹچ میں رہیے میں آپ لوگ کو گائیڈ کرتا رہوں گا باقی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ